انسان زندگی بہتر بنانے کے لیے نہ جانے کتنے ہوا پڑ بیلتا ہے کبھی اچھا کمانے کے لیے تو کبھی اچھا کھانے کے لیے کبھی اپنے لیے تو کبھی دوسروں کے خوشیوں کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے تاکہ زندگی کا مایار بہتر سے بہتر بنایا جا سکے لیکن اکثر اس تغدوں میں کبھی وہ خود کو کھو دیتا ہے اور باقی رہ جاتا ہے صرف پچتاوار اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ زندگی کو خوب سے خوب تر بنایا جائے تو اس کے لیے آپ کو پانچ بہت آسان اصول اپنا نہ ہوں گے گوش کم سبزی زیادہ پہلا اصول ہی بہت سارے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ اس سبزیوں کو زندگی کا بقاعدہ حصہ بنانا آج بھی بہت سارے لوگوں کے لیے انتہائی تکلیف پر باعث ہے اکثر گھروں میں کچھ بچے اور مرد حضرات اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک گوش نہ پکایا جائے لیکن یقین جانے اگر آپ اپنے بیٹ کے ساتھ یہ سوضہ کر لیں کہ اسے گوش کی بجائے سبزی کی عادت ڈال دیں گے تو نہ جانے کتنی ہی بیماریوں اور بڑتی عمر جیسے مسائل سے بچ سکتے ہیں کچھ لوگ ڈائیٹ بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے میٹھا چھوڑنا لیکن میٹھا زیادہ کھانے والے افراد کو صرف مٹاپا نہیں بلکہ وہم، نیند کی کمی اور بڑھاپے جیسی تکالیف بہت جلدی گہر لیتی ہیں قدر کا سب سے قیمتی خزانہ ہے موسم کا پھل میٹھا کی شدید طلب کو پھلوں کے ذریعے کنٹرول کرنے کی عادت ڈالیں زندگی میں جیسے جیسے وقت کا پہیا گھوم رہا ہے لوگوں میں پیدل چلنے کی عادت کا بھی فقدان ہوتا جا رہا ہے جسم کی تیز فیصد بیماریوں کا علاج صرف پاؤں کے اندر چھپا ہے اور یہ علاج اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہم ان پیروں کو حرکت کرنے کا عادی بناتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو پیدل چلتے ہیں ان کے بیمار ہونے یا پریشان ہونے کے چانسز ان لوگوں سے ساٹھ فیصد کم ہوتے ہیں جو سواری کا استعمال کرتے ہیں دنیا کی ہر دوا میں ہلکی سی نیند شامل ہوتی ہے جو آپ کو سکون دیتی ہے یعنی دوا جانتی ہے کہ سکون صرف نیند میں ہے اور جاگنے کی صورت میں بیماری اور فکر حاوی کر کے اپنی نیندوں سے موں موڑ لیتے ہیں لہٰذا فکر کم کریں اور نیند زیادہ لیں کیا آپ نے کوئی ایسی تھیرپی سنی ہے جس میں صحت کو بہتر بنانے کے لیے غصے کی حالت میں جانا تجویز کیا گیا ہو لیکن آپ نے زندگی بھر کے لیے لافٹر تھیرپی یعنی کہکہوں کی تھیرپی کا نام ضرور سنا ہوگا لیکن آپ نے زندگی بہتر بنانے کے لیے لافٹر تھیرپی یعنی کہکہوں کی تھیرپی کا نام یعنی غصہ موت اور کہکہا زندگی